نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینکٹر زمچار سے نائے نائے طریقے لوگوں نے نکال رکھے ہیں شوری کرنے کے لوٹ پارڈ کرنے کے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک حور بتائی تھی گاندی نگر میں گرین بیلٹ پاک کے پاس راکیش اگرپال کے گھر پر کس طرح سے لوٹ پارڈ ہوئی طریقہ وہاں پر آٹھ سے دس لوگ گئے یونی فارم کیپیں پولیس کی کارڈ شاید ڈبلیگیٹ بنائے ہوں گے ناجہ نے کیا کیا اور وہاں پر پندرہ لاکھ روپر لوٹ گئے تھے اور کئی سونے گھروں پر میں بھی اگر دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہاں پر بھی لوگ لوٹ پارڈ کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں اس کے علاوہ سونے سوسان روڈ کے اوپر بھی لوٹ پارڈ چل رہی ہے وہاں پر اگر سوسان علاقے میں آپ جائیں گے تو لوگوں نے وہاں پر بھی آج کل نئے طریقے نکال رکھیں وہاں پر دیکھتے ہیں کوئی گاڑی آ رہی ہے اکیلے اسے اتارتے ہیں ہپڑھ وپڑھ مارتے ہیں اسے پیسے جیسے سیجھنے دیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں ایک ایسا ہی معاملہ ہے اور اس معاملے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں یہ معاملہ جو ہے وہ صدرہ نیشنل ہائیوے کا ہے ہائیوے کے اوپر اس روڈ کے اوپر جو لوگ جا رہے تھے تو پچھلے کچھ دنوں سے جانکاریاں مل لیتی کہ وہاں پر لوٹ پارڈ کی جاری ہے باغے وہ پولیس سٹیشن نے اس معاملے کو سلجایا ایک بار تصویر دیکھیں ہم بلکل آہ باغے وہ جو پولیس سٹیشن ہے اس کے بلکل سامنے کھاڑے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے ایک گاڑی بھی پکڑی ہے یہ گاڑی ہے مروتی مروتی 800 اس گاڑی کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا نمبر بھی بتائیں گے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لوٹ پار کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے سننے میں آیا کہ لوٹ پار بڑے یہ بڑے طریقے سے کرتے تھے دیکھتے تھے کوئی گاڑی اکیلی جاری ہے جا کوئی دیکھتے تھے اس کو کھڑا کر کے تھپڑ مارتے تھے اس کے بعد اس ویقتی کو جو ہے اس سے لوٹ لیتے تھے ہم زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ موہج جموال ہیں فون لائن پر موہجی میں جانا چاہ رہا ہوں کس کس طرح سے لوٹ پار کی جا رہی تھی اور کہاں کہاں کی جا رہی تھی دیکھتے تھے جب اکیلی گاڑی دیکھتے تھے اس گاڑی کو گھیرتے تھے پہلے روک اگر کوئی رام سے گاڑی روک دیتا تھا لوٹ پار کر وہاں سے چلے جاتے تھے اگر کوئی نہیں روکتا تھا تو یہ شیشے تک توڑ ڈالتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے اس جوہ کے ساتھ شیشے بھی توڑ ڈالتے تھے ابھی آپ اگر پلیس ٹیشن کے باہر اگر میں صحیح دیکھ با رہا ہوں تو جہاں پر ایک سینٹرو گاڑی کھڑی ہوگی آپ اس گاڑی کی طرف تصمیریں درشکوں کو دکھائیں کہ انہوں نے اس گاڑی کے شیشے تک توڑ ڈالے اس لڑکے کا نام یہ جو کمپلینڈ تھا اس کیس میں اس کا نام تھا شاہل شرمہ سینٹرو گاڑی سینٹرو گاڑی دکھ رہی ہے سینٹرو گاڑی ہوگی جس کے شیشے ٹوٹے ہوں گے یہاں پر ہاں اس کے شیشے ٹوٹے ہوگے ہاں انہی لوگوں نے توڑے تے دی پر یہ جو کمپلینڈ تھا شاہل شرمہ یہ یہ بیجے کمار کا بیٹا تھا اس کے پیتا کا دھیان تو چکا ہے یہ پنچ گناہی کا رہنے والا ہے اچھا تو اس کے بعد جب انہوں نے لوٹ پارڈ کی یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے اس کے بعد انسپیکٹر شکندر چوان نے بچے اس ٹیموں کو گٹھن کیا اس اس پی چندن گھولی کے ندرس کے پر اور اس کے بعد ان کو دو دن کے بیتر دبوش لیا گیا اگر دیپک میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کچھ ہی دن پہلے ایک ٹیمپو ڈریور کے ساتھ بھی اسی روڈ پر لوٹ پارڈ ہوئی تھی اسے بیس ہیار پر چھین لیا گئے تھے اور ٹیمپو کو بھی ٹوڑا گیا تھا اس سے بیس ہزار پر لوٹ لیا گئے تھے یہ بھی معاملہ باقے بہو میں درجے لیکن جس معاملے میں ان ٹینوں کی گرفتاری ہوئے تین لوگ ہیں ایف آئی آئر نمبر ایک سو پائیس ہے پولیس کے مطابق اہاں یہ نشیڑی ہے نشیڑی یہ کہنا ابھی سمباب نہیں ہوگا کہنا ابھی سمباب ہی ہوگا نشیڑی لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں ان میں سے دو جو یوبک ہیں یہ روڈہ کے رہنے والے ہیں ایک یوبک کی پہچان تالیب جان کے روپ میں ہوئی ہے دوسرے دونوں رکوڑا کے ہیں لیاقت علی ہے یہ باگے بہو علاقے کا رہنے والا ہے اچھا یہ فلمی سٹائل میں وہاں پر سننے میں تو کچھ اس طرح کی بھی جان گا رہے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں یہ لوگ ٹرکو والوں کے ابھی معاملے پولیس کے پاس نہیں آیا کوئی معاملہ درج نہیں ہوا ہے تو اسے اس کی ہم پوشتی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا سننے میں ضرور آ رہا ہے یہ تین تین آر او پی گرفتار کیے گا یہ کتنا گئیں گے یہ پوشتاش میں سامنے آگا پولیس ان کو ریمانڈ پر لے گی جو ریمانڈ پر کیا باتیں سامنے آتی ہیں میں آپ سے ضرور سانجہ ہوں گا شکریہ شکریہ جان کارے دینے کے لیے جی دیپا تو یہ دیکھیں آپ گاڑی کی حالت دیکھیں کس طرح سے گاڑی کی توڑ پوڑ انہوں نے کی ہے اور بھی گاڑیوں کی توڑ پوڑ کی گئی ہے کچھ تصویریں بھی ہیں جو آر او پی ہیں ان کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے کی یہ تصویریں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے توڑ پوڑ کی ہے گاڑی کی تو تصویریں ہم نے آپ کو دکھا دی جس گاڑی میں بیٹھ کر یہ لوگ لوٹ پارٹ کرتے تھے یہ دیکھیں یہ یہ تصویر تھوڑی سی اگر آپ کو کلیر ہو کر دکھ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ وہ تین آر او پی ہیں جن کو پولیس نے دبوچا ہے علمی سٹائل میں یہ لوگ لوٹ پارٹ کو انظام دے رہے تھے دیکھا کوئی اکیلہ جا رہا ہے اس کو گاڑی رکھوا کر نا جانے کیونکہ کچھ بار ہم موویز میں دیکھتے ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا اپاہی جیسا بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے تو کوئی بکھاری بن جاتا ہے کچھ ڈرامے کرنے لگتے ہیں کوئی نیچے لیڑ جاتا ہے تو اس کے گاڑی رکھوا کر پھر اس کو وقتی کو مارتے بھی ہیں مارتے پیٹھتے بھی ہیں اور اس سے پیسہ بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں تو یہ گاڑی کا استعمال کر رہا ہے اس گاڑی کی میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ گاڑی کا نمبر ہے یہ اس کو دیکھیں آپ نمبر پلیٹ کو اس نمبر پلیٹ کو جب یہ لوٹ پارڈ کرتے تھے اس نمبر پلیٹ کو فولٹ کر دیتے تھے جیسے یہ تھوڑی سی آپ کو دیکھ رہے ہوگی ٹلٹ کی ہوئی ہے تو یہ اس کو ایسے موڑ دیتے تھے اور پھر لوٹ پارڈ کرتے تھے اس کے میرر بھی ہے نہیں اور لگتا تو یہی ہے کہ یہ نشیڈی ہیں نشے بچے کی لطے ان کو لگ گئی ہوگی اور یہ کوئی انجکشن بھی یہاں پر دکھ رہا ہے اس گاڑی میں ہی ہے اس گاڑی کے بھی میرر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اسی گاڑی میں بیٹھ کر اسی گاڑی میں بیٹھ کر یہ لوگ لوٹ پارڈ کرتے تھے اور وہاں پر لوگ کافی پریشان ہو گئی تھے کمپلین جب تک نہیں کی جائے گی تب تک معاملے کو کیسے سجا جائے گا تو یہاں پر کمپلین کی گئی ہے جس نے کمپلین کی اس کی گاڑی بھی سامنے ہے اور اس کی بھی توڑ فور جو ہے وہ کی گئی ہے کمپلین کرنے کے بعد بھاگے وہ پولیس ٹیشن کے جو تھانے دار ہیں سکندر صاحب انہوں نے ٹیم بنائی ٹیموں کا گھٹن کیا اور پھر ان لوگوں کو ٹریف کیا یہ ویسے بھی ہاتھ آنے والے تھے نہیں نشہ کرنے والے لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مائنڈ سے کافی شارپ ہوتے ہیں اور ایسے ایسے تکڑم لگاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اب یہ درد بوچے گئے ہیں اور بھی صدرہ علاقے میں اگر کچھ اس طرح کی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں جب کہیں بھی ہو رہے ہیں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کمپلین کریں جانکاریاں باہر لائیں سننے میں تو یہ بھی آتا کہ ٹرکوں کو بھی لوٹ دیں لیکن اب ٹرک والے شاید ان کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے جہاں ان کی ڈیسٹنی ہوتے ہیں وہاں جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کمپلین نہیں کر پا رہے ہوں گے لیکن سننے میں اس طرح کی جان کر رہے ہیں کہ ان کو بھی لوٹ دیں ان کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ بھی کمپلین کروائیں تاکہ ان چیزوں پر روک لگ سکے اور یہ جو لوگ لوٹ پارٹ کر رہے ہیں فلمی سٹائل میں اس پر روک لگے اس خبر کے اوپر آپ پرتکریہ بھی رکھیں اور دیکھتے رہیں ڈیننگ شوٹ سمجھار مجھے اور میرے سے ہوگی راجیب گفتہ خود ازازہ نوشہار